تیوار کے موقع پر حاکم لوگوں کی خواہش کے مطابق ایک قیدی کو رہا کیا کرتے تھے اس وقت بربہ نام کا آدمی قید خانے میں تھا جس نے بغاوت کے وقت قتل کیا تھا تب مجمع آ کر حاکم سے درخواست کرنے لگا کہ آپ اپنی روایت کے مطابق ایک قیدی کو رہا کریں تو پلاتوس نے ان سے پوچھا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے یہودیوں کے بادشاہ کو رہا کروں وہ جانتے تھے کہ سردار کاہنوں نے حسد کی وجہ سے یسو کو گرفتار کرایا ہے پلاتوس فیصلے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی نے انہیں پیغام بھیجا اس مقدس آدمی کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالنا کیونکہ انہی کی وجہ سے آج مجھے خواب میں بہت تکلیف ہوئی اسی ترمیان سردار کاہنوں اور قائدوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ وہ بربہ کو چھڑائیں اور یسو کو سزا دلائیں حاکم نے پھر ان سے پوچھا تم لوگ کیا چاہتے ہو دونوں میں سے کسے تمہارے لیے رہا کروں انہوں نے جواب دیا بربہ کو تب پلاتوس نے یسو کو لے جا کر کڑے مارنے کا حکم دیا سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر ان کے سر پر رکھ دیا اور انہیں ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا پھر وہ ان کے پاس بار بار آ کر کہتے تھے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور وہ انہیں تماشے مارتے جاتے تھے موسیقا موسیقا موسیقا